آج جس کے ہاتھ میں رکشے کا ہنڈل ہے کل انہی ہاتھوں میں ریشم ہوا کرتی تھی محمد رحمان سولہ سال تک سوات کی سلک انڈسٹری سے وابستہ رہا کارخانہ بند ہوا تو بیچارہ سڑک پر آ گیا محمد رحمان اکیلا نہیں ایسی اور بھی کئی داستانیں ہیں جہاں ریشمی سلط کی تباہی نے پچیس ہزار سے زیادہ افراد سے روزگار چھین لیا امریکہ کام تو روز پر روز گر جاتے ہیں سوات اسی کی دہائی میں سلک انڈسٹریز کا ہفتہ جہاں پانچ سو کارخانوں میں سے اب صرف اسی رہ گئے بجلی پر سبسڑی اور حکومت نے دیگر مراعات ختم کی تو کارخانوں کو بھی تالہ ڈالنا پڑ گیا سوات میں ریشم کے کپڑے کے بیشتر کارخانے کبار میں تبدیل ہو گئے حد تو یہ ہے کہ سلک انڈسٹریز سے بے روزگار ہوئے افراد اب سبزی بیشنے پر مجبور ہیں اگر صورتحال ایسی چلتے رہے کارخانے بن ہوتے رہے اور مزدور کام چوڑتے رہے تو سلکی یہ سلط ماضی کی کہانی بن جائے گی کیمرمین سلمان خان کے ساتھ سید شہاب الدین سما سوات